آپ نے جوائن گیا پروگرام میں ساری بتائیں کہ گزشہ روز مولانا فجر ایمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی راضی ہے کہ وہ کی پی کی اسمبلی بھی توڑ دے گی ملک میں نئے انتخابات کے لیے باقی اسمبلی سے بھی مصطفی ہو جائے گی اس کی پاکستان تیرین کے ساتھ نے تردید کر دی ہے تو کیا مولانا فجر ایمان صاحب نے تیرین کے ساتھ جو مستقبل کیا آپ کی جو پالیسی تھی یا جو پلس کے پتے شو کر دیئے ہیں یا کوئی ایسا کوئی آپ کا آپشن سے ذریعہ غور ہے جس پر پی ٹی آئی بھی تک راضی نہیں لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اسے منع لیں گے آپ دیکھیں یہ آپشن جو ہے وہ آپ کو خود بخود سمجھ لیا جاتا ہے کیا پی ٹی آئی نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے ہاں یا نہیں اگر کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جگہ خالی کریں گے یا وہ اسمبلی کو جو اسمبلیاں جہاں پہ اختیار اٹلیس ان کے پاس ہے یا جہاں پہ ان کی ریجنیشن کی صورت ہو سکتی ہے کوئی سپیس دیں گے تو اس کے بعد جو انہیں اس کا موقع آئے گا تو کیا ان کی موجودگی میں یا اس ایک اسمبلی کی موجودگی میں کیا اس اسمبلی کا دوبارہ نیا الیکشن ہو سکتا ہے تو آپ کو جواب خود بخود مل گیا گوھر صاحب نے شاید اس بات دکھایا لیکن کامران مرزا صاحب تحریک اتصاف کو بھی اس بات کا اندازہ غالباً ہے کہ اگر وہ اسمبلیوں سے نکتے ہیں باہر تو یہیوں کا زمنی انتخابات ہو جائیں گے جب عام انتخابات سر پیسے تب انتخابات نہیں ہو سکے اب وہ اسمبلیوں سے نکلیں گے تو کون سے انتخابات ہو جانے ہیں ملک کے اندر اور ماضی کا تحریک اصاب کا تجربہ بڑا برا رہا ہے اسمبلیوں سے چھوڑنے کا وہ سسٹم سے باہر ہوتے چلے گے اس مرتبہ تو وہ کتن سپیس دینے کو تیار نہیں ہے نہ مرکز کے اندر نہ کیپی کے اندر لائٹر سائٹ کوئی ایک بات بتاؤں جو لو نے جب اس کو جھکا وہ نہیں کیا جو آج کہا شاید وہ بھی نہ کرے تو رکھ جائیے ذرا دیکھ لیجئے ہمیں بھی جانے اس معاملے میں انٹر ہونے دے دیجئے ہم انٹر ہو جائیں گے کونانا ناس انسٹرکشنز بھی لیں گے ان سے کوئی ڈاریکٹ بات کر لیں گے تو پھر بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کوئی بات بتا سکے ورنہ ابھی تو ہم خود اندر ہیں اچھا آپ تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات کے نامل کمیٹی ہے آپ اس کے سبرا بھی ہیں تحریک انصاف بھی جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آگے 26 کو اعتداد کے علام بھی کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک بنا ہوا ہے اتحاد اور صلی اللہ جماعت اسلامی بھی 26 سڑکوں پر آ رہی ہے آپ بھی دیگر جماعت اسلام ملک کے کوئی سڑکوں پر آنے کا پلان کر رہے ہیں دیکھیں پی ٹی آئی کی ساتھ جب تک معاملات تیہ نہیں پا جاتے میرا ذاتی اوپین ہے جب تک کوئی بات تیہ نہیں پا جاتی اس وقت تک تو یہ سڑکوں والا معاملہ اس وقت ان کے ساتھ مل کے آگے نہیں بڑھائیں گے ہم خود اپنے انڈیپیننٹ اگر اس کو لے کے آگے چلیں گے تو یہ الگ سے بات ہوگی مگر ان کے ساتھ مل کے بات اسی وقت آگے چلے گی جب تمام معاملات تیہ پا جائیں گے اور ہم گیگری کر لیں گے کہ ہمارا لائے عمل کیا ہے مستقبل کا تو اس کو دیکھ لیجئے چند دن میں معاملات سامنے لیکن کامران مرزا صاحب ایک طرف آئینی بریکڈ ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کو ہی کردم قرار کر دے گی پھر فوا چودری صاحب بھی کہہ رہے کہ چند دنوں میں پچاس سے پچپن ہلکے جو ہیں وہ کھر رہے ہیں اور اس کے بعد سارا نظامی تبدیل ہو جائے گا ساتھ یہ حکومت مضامت پر بھی ڈھٹی ہوئی ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ایسے میں جمہوری نظام کو بچانے اور چلانے کے لیے آپ لوگ کیا یا کس طرح کے اقدامات اٹھا سکتے ہیں اس سسٹم کو بچانے کے لیے اور بجائیں گے بھی یا نہیں دیکھیں جمہوری اس بات کا ہرگز نام نہیں ہے کہ ایک شخص اگر جیتا نہیں ہے اور اس کو جیتا ڈکلیر کر دیا جائے اور پھر بعد میں اس کو تحفظ دیا جائے جو چوزن رپیزنٹیٹیوز ہیں ان کا حق ہے کہ وہ ملک کو چلائیں اور پائی سال تک چلائیں ہم اس حق کا احترام کریں گے مگر یہاں پر چوزن کی بات نہیں ہے ہم نے پہلے کہا تھا کہ الیکشن کا آڈٹ کروا دیجئے الیکشن کا آڈٹ ہو جاتا آج تک تو پتہ سل جاتا کہ وہ چوزن ہے یا چوزن نہیں ہے ہم نے بڑے احترام سے ان کو کہا کہ آپ پہلے اپنے جائز ہونا ثابت کر دیجئے وہ جائز ہونے سے جانا سورگم کورٹ گا انہوں نے یہ عمران خان صاحب کے مطالبے پر یہ سارا کچھ یہ ایکسرسائز کی ہوئی ہے اب بھی یہ ایکسرسائز ہو سکتی تھی ایدر میں جو نے اس کا کوئی ریزرٹ نہیں کھلانا تھا اس وقت عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا ان کے خلاف بات گئی مگر آج ممکن ہے ان کے خلاف بات جاتی یا ہمارے خلاف بات جاتی یا ہمارے حق میں بات جاتی تو پہلے اپنا جائز ہونا وہ ثابت کرنا شرط تھی وہ شرط ہے اس میں مسلمی قنون اور پیپرز پارٹی ناکام رہے تو جب یہ حکومتی اطاعت ایک کام میں ناکام رہا ہے اور وہ آج تک جائز نہیں ہے تو پھر اس کو جمہوریت نہیں کہا جا سکتا اس جمہوریت کو بچانے سے اس جمہوریت کو خراب کرتا ہے کمران مرزا صاحب یہ بتائیں کہ جمعیت اور بیس طاپ فیک کی ریالیسٹک کلکولیشن ہے کیا یہ حکومت آپ کو کب تک مدت پوری کرتی ہوئی نظر آری اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں اس حکومت کا حکومت اپنا مستقبل خود بھی نہیں دیکھ رہی میں نے ایک دن جو ہے دو دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے جو ہیڈ لائن جنگ کی لگی ہوئی دیکھی تھی اس میں جو ہے سب سے پہلے جو مین جو ہیڈ لائن تھی اس میں جو ہے خواجہ آسف صاحب کا بیان تھا کہ ہم حکومت کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور اس کے نیچے جو ہے دو تین چار رائنے کالم چھوڑ کے پھر جو ہے وہ بلوچستان کے سی ایم کا بیان لگا ہوا تھا کہ مجھے لوگ گرانے کے درپے ہیں تو جس ملک میں جو ہے ایک سی ایم ایک صوبے کا اور وزیر دفاع پورے ملک کا جو ہے اس طرح سے اتنے مایوس ہوں تو پھر اللہ رحم کرے اس میں آپ کی اپنی پارٹی کی کلکلیوشن کیا ہے وہ تو سارے چلے سیاسی بیانبازی وہ تو چلتی رہتی تحریکی صاحب جس طرح آپ کہہ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ایک سال کے اندر ایک اکومت جو ہے اس کا دھڑن تختہ ہو جانا ہے آپ کی کلکلیوشن کیا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے اس سے پہلے ایک اکومت چلی جائے گی جو کچھ اکومت جو ہے نا وہ جس تیزی کے ساتھ اپنے ساتھ آپ نے آپ کو خراب کر رہی ہے اس تیزی سے کبھی کسی اکومت نے نہیں خراب کیا جب اس طرح کی اکومتیں جو ہے نا وہ معاملات کو لے کے چلتی ہیں تو پھر آگے معاملات نہیں چلتے